جی ہاں دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ مارکٹ کا جو آنے والے دنوں میں کس طرف جائے گی نیچے جائے گی اوپر جائے گی جدر ہے ادھر ہی رہے گی کیا ہوگا ہم جانتے ہیں کہ نومبر سے پچھلے تک دو تین مہینے ہو گئے ہیں مارکٹ میں بہت زیادہ ڈراؤپ آیا ہے بہت بڑے کریش مارکٹ میں آیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے لیکن پچھلے دو تین دن سے ایک دفعہ پھر مارکٹ میں کچھ گرین گرین سے آپ کو رنگ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹ کوئن جو ہے بلکل نیچے چلا گیا تھا تھرٹی ٹو کے قریب آ گیا تھا تھرٹی ٹو تاوزن کے قریب آ گیا تھا اب دوبارہ واپس تھرٹی سیون پر جا رہا ہے اس کو ابھی بھی یہ ڈینجر زون میں ہے کیونکہ اس کو یہاں سے سیفلی ہمیں یہ بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ دوبارہ تو کریش نہیں کرے گا اس کو کم سے کم اس کو فورٹی پلس پہ جانا ہوگا اور وہاں پر فورٹی پلس پہ جانے کے بعد بھی اس کو وہاں پہ رہنا ہوگا کچھ دنوں تک اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں جو ہے ریورس واپس اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے ریورس آ گیا ہے اگر وہ فورٹی کو ٹیچ کرتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو مارکٹ میں جو ڈاؤن ٹرنڈ چل رہا ہے جو مارکٹ میں جو کریش چل رہا ہے وہ ابھی کنٹینیو ہوگا لیکن اگر وہ فورٹی کے اوپر جاتا ہے اس کو وہاں پر ہول کرتا ہے اور تو وہ پھر ایک اچھا سائن ہوگا ایک بڑی چیز ہے کیونکہ فورٹی ون پر میجر ریجسٹنس ہے اور اگر آپ ریجسٹنس اور سپورٹ کو سمجھتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں یہاں پر میں آپ کو چارٹس نہیں سکھا رہا میں صرف آپ کو انفرمیشن بتا رہا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے تو کیا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے مارکٹ کی ریکاوری کو اگر آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ مارکٹ کو جیسے میں نے کہا مینیمم اس کو فورٹی تاؤزن پر اوپر جا کے وہاں پر اس کو ہولڈ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں جائے اس کو ٹچ کرے اور پھر واپس نیچے آ جائے اگر اس سے نیچے نیچے رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹ کوئن ریکاور نہیں کر پا رہا اور اگر نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچے ہی جائے گا لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کچھ ریکاوری ہوئی ہے تھرٹی ٹو تاؤزن سے تھرٹی سیون این ہاف پر آ گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے اس کو ریکاوری اپنی کنٹینو کرتا ہے یا نہیں اس کے انڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارکٹ کی ڈائریکشن کے کیا چل رہی ہے کس طرح کی جائے گا یا زیادہ جانے کے چانس ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں کردانو ایڈا بھی دو ڈالر کے قریب تھا اور آتے آتے کہاں تک آ گیا ہے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر ایک ڈالر کے قریب آ گیا ہے بلکہ یہ ایک ڈالر سے بھی نیچے کل پر سو چلا گیا تھا اس کے علاوہ ڈوج کوئن یہ کوئن اس کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں کرپٹو نیوز تو آپ جانتے ہوں گے کہ ایلون مسک ایک بندہ ہے جس نے اس کو اٹھانا شروع کیا تھا آج سے سال سے قریب ہو گیا اس بات کو اور جب اس نے یہ اگر آپ اس کو جانتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑے الیکٹر کمپنیز بناتا ہے آج کل کافی اس کی آپ کہہ لیں کہ گڈی چڑی ہوئی ہے کافی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں یہ جو بھی بات کہتا ہے لوگ فوراں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو بہرحال آج کل دنیا میں ایسا ہی ہے تو اس نے آج سے ایک سال پہلے یہ ڈوج کوئن جو ہے اس کے بارے میں ڈوج کوئن اس کے بارے میں بات کی تھی تو اس وقت یہ ایک دم بہت زیادہ اوپر چلا گیا تھا لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ نیچے وہ خود آگیا بلکہ جو ایلن مسک ہے اس نے خود بھی ڈوج کوئن جو ہے اس کو اپنی جو کمپنی کے بیلنس میں رکھا وہ تا وہاں سے انہوں نے اس کو نکال دیا اس کی کیا وجہ ہے وہ اس کی ان کی بزنس ریزن تھی کہ ان کو رکھنا چاہیے تھا یا نہیں رکھنا چاہیے تھا وہ ان کا مسئلہ ہے لیکن ابھی بھی ایک سال سے زیادہ ہو گیا یہ جو ڈوج کوئن کچھ نے آج کل پھر سو پھر بات کی ہے ایلن مسک نے اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ بھی کرپٹو کرنسی کے اندر بہت تیزی سے آ رہی ہیں میکڈانلز کو آج کل کون نہیں جانتا تو جو ایلن مسک ہے اس نے میکڈانلز کو ٹویٹ کر کے کہا کہ بھائی تم لوگ اگر کہ میں اگر آپ کو پتا ہوگے ان کا ہیپی میل کیا ہوتا ہے جو بیسیکلی بچوں کے کھانے کے لیے بچوں کے لیے چھوٹے سے فش کے پیس ہوتے ہیں اور چھوڑے سے چپس ہوتے ہیں اور بچوں کے چھوٹے سے پینے کے لیے کوئی جوس وغیرہ ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ بھائی میں یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر سب کے سامنے وہ بچوں والا کھانا کھاؤں گا اگر میکڈانلز جو ہے وہ ڈوج کوئن کو ایکسپ کر لے پیمنٹ کے لیے ٹھیک ہے یعنی بجائے کہ کیش میں لوگ ان کو پی کریں وہ کرپٹو کرنسی میں پیمنٹ لینا ایکسپ کر دیتے ہیں لوگوں کسٹمر سے تو یہ ایلن مسک جو ہے یہ ٹی وی پر بیٹھ کر وہ بچوں والا کھانا کھائے گا اب یہ اس طرح کی جو آپ کہہ لیں کہ مارکٹنگ کی چیزیں ہیں یا بس ایک دوسرے کو میسج دینے کی چیزیں ہیں کہ کیسے بڑی کمپنیز ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں اور اب جب سے یہ ٹویٹر اور فیس بک اور یہ آن لائن کا زمانہ آیا تو اس کی وجہ سے یہ لوگ بڑی کمپنیز پہلے تو یہ سوال پتہ نہیں چلتا تھا کہ بڑی کمپنیز میں جو کیسے ایک دوسرے کا بات کرتی ہیں لیکن اب کیونکہ یہ سوشل میڈیا سب کچھ آ گیا تو اس طرح سے بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں جس کو ساری دنیا دیکھتی ہے تو خیر ایلن مسک نے مکڈاللڈز کو کہا کہ بھائی آپ ڈوج کوئن ایکسیپ کریں تو میں آپ کے لئے میں آپ کا جو ہے ہیپی میل ٹی وی پہ بیٹھ کے کھاؤں گا اور پھر مکڈاللڈز نے بھی ان کو جواب دیا یعنی جو میں آپ کو بزار تھا مزے کی چیز مکڈاللڈ نے بھی جواب دیا اس نے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیں گے اگر آپ کی جو یہ گاڑیوں بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس وقت اگر وہ یہ والا جو کوئن ہے ٹھیک ہے گرم ایس اس کا نام ہے اگر وہ یہ کوئن ایکسیپ کرتے ہیں اپنے لوگوں اور لوگوں کو گاڑیوں اس کوئن سے خریدنے دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مزاق ہے اس وقت یہ کوئی کوئن اگزیسٹ نہیں کرتا تھا یوں مکڈاللڈ نے ایسے ہی بنایا تھا اور ویسے آپ کو انٹرسنگ بات بتاؤں کہ جیسے ہی انہوں نے آپ اس میں یہ بات کی تو کسی نے یہ کوئن بنا بھی دیا اور وہ مارکٹ میں فوراً بکنا بھی شروع ہو گیا لیکن آپ کو ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے کیرفل رہنا چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے جو وقتی چیزیں ہوتی ہیں یہ وقتی طور پر اوپر جاتی ہیں جتنی تیزی سے اتری تیزی سے نیچے بھی آتی ہیں تو یہ میں آپ کو بس دکھانا چاہ رہا تھا یہ تو ایک جنرل کنڈیشن ہے جو مین پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو ایلون ماسک ہے جب بھی یہ لوگ کسی کوئن کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مارکٹ پر اس کا افیکٹ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ ڈوج کوئن جو ہے ساڑھے سات پرسٹ اوپر آیا ہے اور یہ کیوں آیا ہے صرف اسی وجہ سے آیا ہے کہ ایلون ماسک نے اس کا یہاں پر نام لے لیا تھا اسی طرح بہت سارے جو اور بھی بڑے سیلیبریٹکز ایکٹرز وغیرہ وہ بھی بس کسی بھی کوئن کا نام لے لیں تو وہ فوراں وہ پمپ ہونا شروع ہو جاتا ہے میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ کسی پمپ اینڈ ڈمپ کے پیچھے جائیں میں آپ کو ہاں اگر کسی بڑی کمپنی نے کسی چیز کا نام لیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف پمپ کر رہے ہیں بلکہ اس طرح کی بڑی کمپنی جو ہیں جو ٹیسلا ٹائپ اگر یہ پمپ اینڈ ڈمپ کریں تو ان کے لئے بہت بری چیز ہوتی ہے اس لئے ان کو کچھ نہ کچھ سالیڈ بات کرنی پڑتی کچھ نہ کچھ سالیڈ ریزن دینی پڑتی کیونکہ یہ کوئی ایک بندہ ہی کمپنی نہیں ہوتی اس کے اندر شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے اس لئے ان کے لئے کچھ طرح کا کام کرنا اور پھر دنیا کا میڈیا ہوتا ہے وہ ان کو چھوڑے گا نہیں اور پھر لوگ ہوتا ہے لوگ ان کو عدالتوں میں کوٹ میں لے جا سکتے ہیں اس لئے ان کو بہت کیرفل ہونا پڑتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے تو جب بھی کچھ طرح کا کسی کوئن کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے چیزیں سامنے آ چکی ہیں جہاں پہ بڑے بڑے ایکٹرز نے اور دنیا کے بڑے بڑے سپورٹس کے پلیئرز نے کسی بھی کرپٹو کرنسی کا نام لے لیا اور بعد میں وہ مارکٹ اگنم کریش کر گی تو اب وہ جو بڑے بڑے وہ جو سپورٹس آرٹس سپورٹس پلیئرز ہیں اور یا ایکٹرز ہیں آرٹسٹ ہیں جو بھی ہیں ان کو وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں تو اس لئے صرف یہ کہہ دینا کہ جی ایلن مسک نے ڈاؤچ کوئن کا نام لے لیا تو یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کو بہرحال آپ کو پھر بھی اپنی پولیسی اپنی سٹریٹیجی میرا مطلب ہے اس کو اس کے اوپر بنا کر اس کے حساب صحیح چلنا چاہیے تو یہ تو خیر ایک الگ چیز تھی مارکٹ کے اندر اور اب میں آپ کو کچھ سیریس خبریں بتاتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے مارکٹ کے اندر اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیٹکوئن کا فیچر کیا ہے یہ بیٹکوئن کا بہت بڑا انویسٹر ہے مائیکل سیلر اس کی کمپنی ہے اس کا نام ہے مایکرو سٹریٹیجی یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ عربوں روپے کے ان کے پاس بیٹکوئنز ہیں بلینز او ڈالرز کے ان کے پاس بیٹکوئنز ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بلکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ابھی ان کا لانگ ٹرم ویو ہے وہ اس کو ایسا نہیں کہ صبح خریدا شام کو بیچا آج خریدا کل بیچ دیا اور شورٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے شورٹ ٹرم پروفٹ کے لیے وہ بیٹکوئن کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ اس کے اندر لانگ ٹرم کے لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی جتنی دفعہ بھی بیٹکوئن مارکٹ کریش ہوتی ہے یا کرپٹو کرنسی کریش ہوتی ہے اتنی یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں یہ اور بیٹکوئنز خریدتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بیٹکوئن کی جو سپلائی ہے وہ انلیمیٹڈ نہیں ہے اس لیے جب بھی کوئی بیٹکوئن اتنے لانگ ٹرم کے لیے خریدتا ہے اور اتنے بڑی کونٹیٹی پر خریدتا ہے تو اس کا مارکٹ کے اوپر ایفیکٹ آتا ہے اور پرائس اوپر جاتی ہے تو جب بڑی بڑی کمپنیز اور جیسے میں نے آپ کو بتائی یہ بلینز آف ڈالرز انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں بیٹکوئن کے اندر اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بیچ دیں گے اور پھر مارکٹ کریش ہو جائے گی لیکن یہ کمپنی جو خود ہے اس کا اپنا کہنا ہے کہ وہ اس میں لانگ ٹرم کے لیے ہیں وہ اس کو ابھی نہیں بیچیں گے کیونکہ ان کی اپنے انیلیسس کے حساب سے یہ آگے سالوں میں ابھی اس کی بیٹکوئن کی پرائس لاکھوں ڈالر میں جانے والی ہے ظاہر ہے کہ یہ ان کا اپنا انیلیسس ہے اور کوئی چیز گیرنٹی نہیں ہوتی لیکن جب اتنی بڑی بڑی کمپنیز ایک چیز کے اندر انویس کر رہی ہوتی ہیں تو وہی مارکٹ کو لیڈ بھی کرتے ہیں اور بہت دفعہ وہ بلکل کوئی بھی آپ سمجھ لیں گے اگر اتنا زیادہ پیسہ تھوڑے بہت پیسے کی بات نہیں کر رہے بلکہ اتنا زیادہ پیسہ اتنی احسانی سے وہ لیوز نہیں کرتے ایسے ہی وہ اتنا زیادہ پیسہ بس نہیں آجاتا وہ مارکٹ کو لیڈ کرتے ہیں تو جب وہ خریدیں گے اور بیٹکوئن ہر دفعہ مارکٹ کریش ہوگی وہ اور خریدیں گے تو ان کی ڈالر کاؤسٹ ایوریج بھی بہتر ہوتی جائے گی اور ان کے پاس بیٹکوئن بھی زیادہ زیادہ ہوتے جائیں گی اور جتنا زیادہ بیٹکوئن خریدیں گے اتنا باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی بیٹکوئن کو ان کو بھی سمجھ میں آئے گی کہ وہ خریدیں یا بیچیں تو جو اس طرح کے جو بڑے جو کسٹمرز ہیں آپ کہہ لیں ان کو فالو کریں اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مارکٹ میں کیا چل رہا ہے اس اگلی نیوز جو میں آپ کو ساتھ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو شاید پتا ہوں کہ ال سلوڈور یہ ایک ملک ہے ایک کنٹری ہے اگر آپ نے اس کا نام نہیں سنا ساؤتھ امریکہ میں انہوں نے بھی وہاں پر اس کو لیگل کر دیا ہے بیٹکوئن کو کہ وہاں پر آپ لیگلی بیٹکوئن کے ساتھ کے اندر ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں آئی ایم ایف جو ہے آئی ایم ایف کافی بدنام ہے بہت سار چیزوں کی وجہ سے انہوں نے پھر ال سلوڈور کو کہا ہے کہ بھائی آپ ایسا کام نہیں کریں کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے ان کو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے ملک میں ہیں وہ بھی اس طرح کام شروع کر دیں اور آئی ایم ایف کے جو اپنی جو منوپلی ہے ان کے جو انہوں نے جو وہ جو لوگوں کو جو ٹرائپ کرتے ہیں جو ان کو لوگوں کو اپنے چنگل میں اپنے جال میں بہت دفعہ پھساتے ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ملکوں نے بیٹکوئن کو ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ان کی جو گریپ ہے ملکوں کے اوپر اور دنیا کے اوپر وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے تو یہ آئی ایم ایف ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنی کوشی کر رہے ہیں لیکن جس کو بھی بیٹکوئن لیکن ایل سلوڈور جو ہے وہ انہوں نے جب بھی مارکٹ کریش آتا ہے وہ اور بیٹکوئن خرید رہے ہیں نہ کہ کم اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی خبر آپ کو تھائیلینڈ تھائیلینڈ کے اندر بھی انہوں نے بھی کیا کیا ہے انہوں نے بھی بیٹکوئن کو یا کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کا دیسائیڈ کیا ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ وہاں پر بھی جو کرپٹو کرنسی کی لوگ بیٹکوئن خریدیں اس کو بیچیں اس کو رکھیں اس کو ٹرانسفر کریں جو کرنا چاہیں جو بھی آپ کرپٹو کرنسی کے ساتھ نورملی کرتے ہیں وہ سب وہاں پر لیگلی طور پر آپ کر سکیں گے تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کرپٹو کرنسی کے لیے اس کے علاوہ آخری جو چند ایک خبر میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مارکٹ کے اندر بہت بڑی کریڈٹ کارڈ کمپنی ہے اگر آپ نے شاید جانتے ہوں اس کے علاوہ ویزا کو اور ماسٹر کارڈ کو یہ تو نام ہم سب نے سنے ہوئے یہ اور پی پال یہ سب دنیا کی جو بڑی بڑی پیمنٹ سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں یا پیسے سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں وہ سب کی سب جو ہیں کوئی نہ کسی نہ کسی طریقے سے کرپٹو کرنسی کے اندر آ رہی ہیں جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ ایم ایکس یعنی امریکن ایکسپریس جو کریڈٹ کارڈ کا اپنی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو کرپٹو کرنسی میں جو بھی ان کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کسٹمرز کو بینیفیٹ کرپٹو کرنسی پہنچا سکتے ہیں اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ویزا دوسری بڑی کمپنی ماسٹر کارڈ اور امریکہ کی دوسری بڑی کمپنی سب اس کے اندر اپنی اپنی این ایف ٹیز بھی لے کر آ رہی ہیں اپنی اپنی اور کرپٹو کرنسی بھی بنا رہی ہیں یا اس کو استعمال کرنے کے سوچ رہی ہیں ایدھر میں نے آپ کو ایلین مسک کا پہلے بتایا اس کے علاوہ بہت سارے بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں اور بہت بڑی لوگ ہیں بہت بڑی کمپنی ہیں یہ آپ کو بتایا مایکل سلیر کا بلین اف ڈالرز تو یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں کوئی آخری چیز جو میں آپ ساتھ شیئر کرنا جاتا ہوں بیٹکوئن کے بارے میں بہت کھا جاتا ہے سارے دنیا میں انوائرمنٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ برا ہے اور بیٹکوئن جو ہے اس کی مائننگ کے لیے بہت زیادہ انوائرمنٹ کے اوپر اس کا نیگیٹیو ایمپیکٹ آتا ہے تو آپ اس کو سمجھنا چاہیں اگر تو یہ دیکھیں یہ ہے جو ہے یہ گولڈ مائننگ ہے گولڈ مائننگ کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے اور یہ بیٹکوئن مائننگ تو بیٹکوئن مائننگ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو انرژی کے جو مائن کرنے کے لیے انرژی چاہیئے وہ سولر کے اوپر جا رہے ہیں اور کلین انرژی کے کون سی مائننگ بری ہے یہ گولڈ مائننگ ہے اور دوسرے منرل ان کی مائننگ ایسے ہوتی ہے اور یہ کرپٹو کرنسی کی مائننگ ہے اور اسی کے ساتھ Elon Musk نے کہا تیسلا انہوں نے بیٹکوئن کو لینا شروع کر دیا تھا پیمنٹ کے لیے لیکن پھر چھوڑ دیا کیونکہ کرنا گاڑیوں کو خریدنے کے لیے لیکن جو کرپٹو کرنسی کی مائننگ ہے وہ بہت زیادہ کلین ہوتی جا رہی ہے اس لیے لوگ جو مائنر جو ہیں وہ سولر کے اوپر کنورٹ کر رہے ہیں یا کسی دوسری انرجی کسی سورس کے اوپر جو کلین انرجی ہے جس سے انوارمنٹ پہ اتنا ایمپیک نہیں ہوتا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ٹیسلا جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جب بیٹکوائن کی جو مائننگ ہے وہ 50% کے قریب آ جائے گی جو کہ کلین انرجی پر ہوگی ٹھیک ہے وہ انرجی جس میں انوارمنٹ پہ ایمپیک نہیں ہوتا ہو چکی ہے اور جیسے میں آپ کو بتایا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس کو زیادہ سیادہ کلین انرجی پہ ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں مائنر جو ہیں تو یہ بھی اچھی چیز ہے کیونکہ جیسے یہ ہوگا تو یہ ٹیسلا دوبارہ اس کو ایڈاپٹ کر لیں گے کرنسی کو ٹرانزیکشن کے لیے اور اس سے بھی مارکیٹ کے اندر بہت بڑا ایفیکٹ آئے گا اور جیسے میں آپ کو بتایا بہت ساری کمپنیز دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز این این ایف ٹیز کے اندر میٹا ورس کے اندر آ چکی ہیں اور بہت بہت زیادہ کام ہو رہا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے بیٹ کوئن یا کرپٹو کرنسی بلکل ختم نہیں ہوگی چاہے کوئی بین کر دے یہ کر دے وہ کر دے سب کو واپس کھوڑنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا تھوڑی بہت مشکلیں آئیں گی یہ ٹکنولوجی ہے یہ نہیں جائے گی یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی پاکستان میں بھی کچھ کافی چل رہا ہے بھی انڈیا میں بھی چل رہا ہے چائنا میں بھی رشیا میں بھی بہت جگہ پر بین چل رہا ہے بہت جگہ پر ریگولیشن پر کام ہو رہا رہا بہت جگہ پر کریں گے تو آپ پیسے بہت لوس کریں گے تو اس طرح کا کام مت کریں اچھے کوئنز کو اچھے یوٹیوبرز کو فالو کریں جو جو لیجیٹیو میٹ ویلیڈ خبریں دیتے ہیں نہ کہ پمپ اینڈ ڈم کی طرح والی خبریں دیتے ہیں اور اس طرح کے میں آپ صرف زیادہ تر باقی جو ٹاپ کی کوئنز ہیں وہ نورملی صحیح ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی نیا کوئن مارکٹ میں آتا ہے آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے اور بہت زیادہ پیسے اس میں ڈال دیں گے تو آپ بہت بڑا رسک لیں گے ایسا کام نہ کریں تو امید ہے دوستو کہ آپ کو اس ویڈیو میں آیا ہو گا کہ مارکٹ کی طرف جا رہی ہے مارکٹ کی اپ ڈیٹس کے بارے میں آپ کو مارکٹ کی اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اس چینل کا جو ہے میرا مقصد آپ کو مارکٹ کی اپ ڈیٹس بتانا اور آپ کو صحیح گائیڈ کرنا جتنا پوسیبل ہے تاکہ آپ اپنے فیچر کی صحیح فیصلے کر سکیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی گیرنٹی نہیں ہوتی آپ کو اپنا بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں دیو ڈیلیجنس کرنی چاہیے ریسرچ کرنی چاہیے سوچ ایک چیز کو فیصلہ کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچ رہا چاہیے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہیے یا نہیں اور اس کے بعد آپ کو فیصلہ لینا چاہیے نہ کہ کسی نے کہ دیا یار یہ کوئن لے لو تو یہ ہو جائے گا ہو جائے گا آپ اس طرح کا کام نہ کریں سوچ سمجھ کر فیصلے کریں دیکھیں کیا ہو اور نظر رکھیں چیزوں پہ اور نظر رکھنے کے لیے میں آپ کو اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ میں آپ کو کسی ایسے کوئن کے بارے میں نہیں بتاؤں خود انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی 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 بات ہے کوئی کومنٹ ہے تو آپ مجھے ویڈیو کے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ سب اس کو سنن لیں اچھی طرح سے میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جب تک اس کا کچھ بیسک لی آپ مجھے ویڈیو کریں اتنے آپ لوگ زیادہ مجھے ویڈیو کرتے ہیں ہر روز کتنے لوگوں کو بلوگ کرتا ہوں لوگ مجھے ویڈیو کرتے ہیں ویڈیو کال بھی کر رہے ہیں میسیج بھی بھیج رہے ہیں میں نے میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ سے ایک بندے سے لمبی بات کرنے کا جو کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہے آپ کو یوٹیوب میں کمینٹ کا پوچھ سکتے ہیں یا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یا فیس بک پیج کے اوپر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ جب مجھے سمجھ لیں اور اگر یوٹیوب پر بھی اگر آپ نے مجھے یہ کیا کہیں اور پہ جہاں پر بھی آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو میں نے کہا نہیں کرنا تو میرے پاس اور کوئی option نہیں سوائے اس امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگلی مارکٹ اپ ڈیٹ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ دوں گا اور اس کے ساتھ ہی گھر والوں کا خیال رکھ شکریہ